السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہمارے ہاتھ میں پانچنی کلاس کی کتاب التاریخ ہے اور اس کا اج پہلا طبق ہم اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة 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 وعلا عشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہی واصحابہ عجمائین الدرس الاول پیارے بچوں پہلا طبق ہے درس الاول درس کا معنی عربی میں سبق آتا ہے وہ اول پہلا سبق اس پہلے سبق کا نام ہے سیاست الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا دور حکمرانی کا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا دور پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے اور تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے اللہ رب العزت نے سارے جہان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا اور سارے جہان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب نہیں ہم نے بھیجا مگر آپ کو ساری کائنات کیلئے رحمت بنا کر پیارے بچوں ظاہری زندگی میں کل 63 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات رہے جیسے ہم اور آپ ظاہری دنیا میں چلتے پھرتے زندہ ہیں اس طریقے سے 63 سال ہمارے اور آپ کے سب کے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک باہیات رہے اور اس میں سے 53 سال 53 53 سال تک آپ نے مکہ شریف میں سکونت فرمائی مکہ شریف میں رہے اور 10 سال مدینہ مرورہ میں قیام فرمایا پیارے بچوں 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا اور 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبوت کا اعلان فرما کر اس کے بعد 13 سال تک مکہ تل مکرمہ میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ دین و اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے اور اس کے بعد جب آپ نے جو ہے 53 سال کی عمر میں مکہ شریف سے مدینہ شریف حجرت فرمائی یعنی مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور پھر دس سال آپ مدینہ منورہ میں تشریف آپ نے رکھی اور ان دس سال اور تیس سال تیرہ سال اور دس ملا کے تیس سال کا زمانہ جو ہے اس طرح آپ کی دعوت اور تبلیغ کا زمانہ تیس سال پر مجتمع ہے یعنی تیس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور مکہ کی وہ جو ہے کہ سرزمین جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ظاہری حکومت بھی نہیں تھی اور نہیں اسلح یعنی اتحار بارود کوئی چیز نہیں تھی اور دنیا دولت بھی اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں تھی اور نہیں اہلِ عرب کی حمایت یعنی اہلِ عرب میں سے آپ کے خاندان والوں میں سے عرب کی سرزمین سے کوئی آپ کی حمایت بھی نہیں کر رہا تھا بلکہ عرب اہلِ عرب عرب کے رہنے والے سارے لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ تھے رہتے تھے ہمیشہ آپ کی مخالفت کرتے تھے بہت صبر کر کے آپ نے دین و حق کی تبلیغ و اشعات کا فریضہ انجام دیا یعنی دین کی تبلیغ فرمائی اسلام پھلایا اشعات یعنی اسلام پھلایا اور بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب عزت نے کامیابی عطا فرما لی تو پیارے بچوں جس کے نتیجے میں بہت سے جس وقت آپ نے کامیابی حاصل کی جس کے نتیجے میں بہت سے مخالفین جو آپ کے اور اسلام کے مخالف لوگ تھے ان کو اللہ رب عزت نے توفیق عطا فرمائی ان لوگوں نے جو ہے اسلام کی اغوش میں پناہ لی یعنی اسلام کے دامن سے وبستہ ہوگئے حلقہ بغوش اسلام ہوگئے یعنی اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 عقلوں کو دنگ کرنے والے موجزات اور رونمہ ہوتے تھے موجزات کا اظہار ہوتا تھا موجزات پیارے بچے یہ جمع ہے موجزے کی اور موجزہ کہا جاتا ہے ایسا کام جو انسانی اقل ابتدا ہوتی ہے موجزہ کوئی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو عطا فرما جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی اپنے نبیوں کو ایسا کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ لوگ جو ہے انبیاء کی نبیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں دیکھو کہ یہ کام ہو نہیں سکتا مگر یہ اگر کیا ہے تو اس نبی جو اس چخص نے کیا اللہ کے بندے نے کیا واقعی یہ برحق نبی ہے جیسے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے شمار پہلے نبیوں سے بھی بے شمار موجزوں کا اظہار ہوا مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی اشارہ فرمایا تو چاند چودویں تار کا چاند تھا دو ٹکڑے ہو گئے یہ موجزہ ہے اور بہت سے لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تو ان موجزہ کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ اکرام یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ہمارے یوں سب سے افضل اور ساری دنیا کے لئے نمونہ بننے والی ایک امت اللہ رب العزت نے ایک امت کی تشکیل فرمائی ایک امت تیار کر دی پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک طاقتور حکومت بھی قائم ہوگی یعنی جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ نے نے مجینہ نے حجرت فرمائی اور مدینے کی سردہمین پر جا کے آپ کو اللہ رب العزت نے چند ہی دنوں کے تھوڑی ہی مدت کے بعد تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ کو ایک طاقفہ حکومت بھی عطا فرما دی اسلام غم گساری اور بیچارگی کا پیارے بچوں مذہب ہے یعنی اسلام غموں کو دور کرنے والا اور غمی جو ہے کہ ہر کسی کی غمی تکلیف کو دیکھنے والا اور بیچارگی محبت والا پیار والا جو ہے کہ آرام والا سکون والا مذہب ہے اور مدینہ منورہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی جو ہے پڑوس میں رہنے والے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں لوگ رہتے تھے وہ لوگ تھے یہودی تو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ایک عید کیا ایک وعدہ کیا کہ وعدہ یہ تھا کہ اے مدینہ کے یہودیوں کہ ہم اور آپ سارے مدینہ شریف میں آرام سے سکون سے مدینہ کے اوپر مدینہ منورہ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا مدینہ منورہ کے اوپر کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے لیکن جب انہوں نے ماہدے کی خلاف وردی کی انہوں نے اس وعدے کو عید کو توڑ دیا تو یہود کے جو وہاں قبیلے تھے تو انہیں قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا بنو نظیر جیسے قبیلوں کو آپ نے جلا وطن کر دیا انہیں بہت زیادہ جو ہے کہ دشمنی بھلائی عید توڑا ہمارے نبی نے ان دونوں قبیلوں کو مدینہ سے بہار نکال دیا اور پھر ان سے بڑے غدار جو ان سے جنگ کی اور جنگ کے بعد کچھ لوگوں کو جو ہے کچھ لوگ اسلام کے دامن سے وبستہ ہو گئے اور کچھ لوگ بھاگ گئے باز ہے کہ اسلام ایسے جہاد کا قائل ہے ایسے جہاد کو مانتا ایسے جہاد کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ رب العزت کے ایک ہونے اللہ کی وہدانیت جائے اور جو اللہ کو ایک مان لے عبادت اللہ کو اکیلہ ایک مانے اللہ کو پاک اور بیعیب مانے اولاد پاک مانے اللہ پاک بیعیب ہے اللہ کی کوئی اولاد ہے وہ واحد ہے اس کا کوئی سادی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف لانے والا نہیں اگر یہ مانے کہ ہمارے نبی کے پاس دوسرا نبی آئے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے کسی کو اللہ کا شریک فیرائے وہ بھی کافر ہے اور جو ہے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے لوگوں سے اور جو کلمہ حق کو قبول کر لے تو ان کے لئے سلامتی ہے آزادی ہے اور جو اس سے انکار کرے ان کے ساتھ اسلام نے جہاد کرنے کا مقابلہ کرنے کا حدن دیا اسلام سلامتی چاہتا ہے آزادی چاہتا ہے یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں ہمیں ہر طرح کی ازادی ہو تو پیارے بچوں اسلامی تاریخ کو پڑھنے سے مطالع سے پتا چلتا ہے کہ عید نبوی میں رسول اکرم عید کہتے ہیں دور نبی اکرم صلی اللہ کے دور میں جو چہتر مرتبہ جنگ و جہاد کی تیاری ہوئی یعنی ستر اور چار چہتر غزوہ اور سریعہ وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ نے صحابہ کو اسلام کی جہاد کے لئے اسلام کو پھیلانے کے لئے بہجا اور خود شریک نہیں اس کو سریعہ کہا جاتا ہے اور غزوہ وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ خود شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ مقابلے کی نوبت آئی یعنی دونوں طرف سے جنگ ہوئی اور ان جنگ میں صرف دو سو انسٹھ مسلمان شہید ہوئے دو سو انسٹھ مسلمان شہید ہوئے اور سات سو ساٹھ سات سو انسٹھ دشمن قتل ہوئے یعنی کفار سات سو انسٹھ قتل ہوئے پوری تعدہ ایک ہزار اٹھارہ ہے دنیا کے بہت سے بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خطوط ارسال کی خطوط بھیجے خط لکھے گرد کے اسلام کے لیے کوشش ہوتی رہی یہاں تک دین اسلام پوری دنیا میں مشہور معروف ہو گیا اور تقریبا پورا جزیرہ عرب یعنی عرب کا پورا علاقہ جو ہے پورے گھاؤں دھیات سب مکہ مکرمہ اور عرد و گرد سارے علاقے میں مذہب اسلام سارا علاقہ مذہب اسلام کے تحت آگیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سرداری اور حکومت کے مہتہت تین اسلام کے قوانین کے مہتہت آگیا اور دنیا کے مختلف خطوں سے مختلف گاؤں سے علاقوں سے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلے آتے رہے لوگوں کی جماعت آتی رہی اور اسلام قبول کرتے رہے اور جن میں عام لوگ تو تھئی مگر بڑے بڑے بادشاہ اور سردار لوگ بھی موجود تھے غرض کے اسلام پورے عرود پر پہنچ گیا اسلام بلندی پر پہنچ گیا اور دنیا میں انصاف و سلامتی کی لہر دھوڑ گئی اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں انصاف و سلامتی کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی مگر جب انصاف و سلامتی کی لہر دھوڑ گئی پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیام جو ہے کہ پورے کرتے ہوئے حجت الوہدہ یہ آخری حجہ آپ نے فرمایا حجت الوہدہ کے موقع پر آپ نے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کے سامنے الودائی آخری خطبہ آقا ہمارے آر آپ کے سب کے آقا و مولا سیدن حندرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ رفیق عالی سے جامل یعنی ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا اور امت مسلمہ کی باغ دوڑ سمحانے کے لیے آپ نے کسی خاص شخص کو کسی خاص آدمی کو خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی طرف تھی جس کی بنیاد پر صحابہ اکرام نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا یعنی حضرت ابو وکر صدیق اکبر رضی اللہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا پیارے بچوں یہ ہمارا آج کا کتاب تاریخ کا پہلا سبق پہنچتے ہی امن و سلامتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا کیا تو پیارے بچوں اس سوال کا جواب ہے کہ مدینہ شریف پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے پڑوس میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہیدہ کیا ایک عید کیا یعنی آرام سرو یہ پہلے سوال کا جواب ہے اور دوسرا سوال ہے پیارے بچوں اسلام دنیا میں کیسے مشہور ہوا تو پیارے بچوں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ دنیا کے بہت سے بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دی ہمارے رسول اللہ میں خطور لکھے غرض کے اسلام کے لئے کوشش موجود تھے پیارے بچوں جیسے ہم نے بتایا کہ دنیا کے مختلف خطوں سے علاقوں سے بارگائے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافل آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے اور جن میں بڑے بڑے بادشاہ اور سردار بھی موجود تھے دنیا کے مختلف خطوں سے یہ ہے اس کا جواب دنیا کے مختلف خطوں سے بارگائے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں کافل آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے جن میں بڑے بڑے بادشاہ اور سردار بھی موجود تھے پیارے بچوں چوتھا سوال ہے غزوہ کس کو کہتے ہیں پیارے بچوں غزوہ اس کو کہا جاتے ہیں جس میں رسول اللہ نے خود شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں پیارے بچوں پانچوہ سوال اسلامی جہاد کا اصل مقصد کیا تھا پیارے بچوں اسلامی جہاد کا اصل مقصد تھا علیہ کلمت الحق سلامتی اور ازادی مقصد تھی علیہ کلمت الحق سلامتی اور ازادی مقصد پیارے بچوں چھتا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ نے خطبہ خطبت الودا کب اور کہاں فرمایا حضور صلی اللہ پیارے بچوں اس کا جواب ہے کہ جب اسلام ارود پر پہنچ گیا دنیا میں انصاف و سلامتی کی لہر دھوڑ گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حجت الودا کے موقع پر آخری الودا خطبہ فرمائی یہ ہے اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ نے آخری حج حجت الودا کے موقع پر آپ نے ایک لاکھ سے زائد صحبہ اکرام کے سامنے الودا خطبہ پیش فرمایا ساتمہ سوال ہے پیارے بچوں حضور صلی اللہ علیہ کے وصال کے بعد انتخاب خلیفہ کا مسئلہ کن کے اختیار پر چھوڑا کن لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا پیارے بچوں اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنے انتقال کے بعد خلافت کا مسئلہ امت مسلمات کے مشورے پر چھوڑ دیا اپنی امت کے مشورے پر چھوڑ دیا جس کو وہ جو ہے چاہیں اس کو منتخب فرمائیں پیارے بچوں خالی جگہ جگہ پور کی دیئے نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ 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 63 سال اور دوسری خالی جگہ پور کہنے والی ہے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ دس سال حدرت فرما کہ دس سال ہمارے نبی صلی اللہ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ محضور صلی اللہ کی زندگی حضور صلی اللہ کا زمانہ زندگی دس سال پیارے بچوں چوتھ سی خالی جگہ پور کرنے کہ اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا زمانہ تیس سال پر مشتمل ہے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا زمانہ تیس سال پر مشتمل ہے پیارے بچوں یہ آج کا ہمارا کتاب و تاریخ کا پہلا سبق مکمل ہوا اس کو اچھے طریقے سے کوشش کریں تو ما شاء اللہ کچھ بچوں نے